نموسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پروین شیخ آج اس بولٹن میں بات ہوگی نتیش لالو اور راہل کی تکڑی سے برے فسے پی ام موڈی کی دوہزار چوبیس چناؤ سے پہلے بی جی پی کے لیے چناؤتی بنے راہل گاندی کی وہ سندرہ کو لے کر پی ام موڈی کے بڑے اعلان کی راجستان میں پی ام موڈی کے جھوٹ پر کانگریس کے وار کی ساتھ ہی دیکھیں گے کہ جانے مانے کارٹونسٹ ایفان کی کس خبر پر پڑی ترچی نظر اور بولٹن کے آخر میں بات کریں گے محلہ پترکار کے ساتھ بی جی پی نے تاکی بس سلوکی کی اس کے ساتھ ہی اور بھی کئی بڑی خبروں سے آپ کو کروائیں گے روبرو لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر راجستان چھتیزگرد ویدھان سبا چناؤ کیلئے بی جی پی نے پچاس پچاس اور میدواروں کے ناموں پر لگائے مہر ربن سنگھ راجنات گاؤں سے تو سمپت اگروال بسنا سے لڑیں گے چناؤ مہاراشت کانگریس نے او بی سی مدے پر سی ام ایک ناش شندے پر سادھا نشانہ کانگریس نیتا ویجے وڈٹیوار نے پوچھا سوال مہاراشت سرکار میں پندرہ فیصیدی او بی سی سیٹے کھالی کیوں ہیں ستمبر میں گھٹی ڈیزل کی بکری پیٹرول کی مانگ میں ہوا مانگ پر کی روشو بینہ نے ایشین گیمز میں جیتا راجت پدک گیارہ سال سے کر رہی ہیں ووشو کی پریکٹس یہ دو تھی سرکھیاں اور ابات آج کی سب سے بڑی خبر کی بیہار کے سی ام نیتیش کمار لالو یادب اور راہل گاندھی کی تکڑی نے پی امودی کو بری طرح سے فسا دیا ہے بیہار کی سیاست سے انڈیا گڑ بندن نے ایسا داؤں چلا جسے بی جی پی بے دم ہو گئی ہے دو ہزار چوبیس چناف سے پہلے بیہار میں جاتی ہے جنگڑنا کے آکڑوں کے خلاصے سے بی جی پی پوری طرح سے انڈیا گڑ بندن کے جال میں فس چکی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بیہار کی سی ام نیتیش کمار کے ایک سیاسی داؤں نے دلی تک کے سیاسی تاپمان کو گرما دیا ہے راجنیتی گلیاروں میں آس صرف بیہار کے جاتی ہے جنگڑنا کے آنکڑوں کے چرچہ ہو رہی ہے ان آکڑوں نے بی جی پی کے دو ہزار چوبیس کے گڑیت کو پوری طرح سے بگاڑ دیا ہے جاتی ہے جنگڑنا کے آنکڑے جاری کر بیہار ایسا کرنے والا پہلا راجے بن گیا ہے جاتی ہے جنگڑنا کے آنکڑوں میں آتین پچھڑا ورگ چھتیس فیسیدی انہ پچھڑا ورگ او بی سی ستائیس فیسیدی تازہ جنگڑنا کے انسوار بیہار میں آف قریب بیاسی فیسیدی ہندو اور سترہ دشملہ سات پرتیشت مسلمان ہیں آبی بیہار میں ہندو کی سنکھیہ دس کروڑ اکتر لاکھ بانوے ہزار نو سو اٹھاون ہے وہیں مسلم جن سنکھیہ دو کروڑ اکتیس لاکھ راجے کی کل آبادی کے قریب چودہ دشملہ چھبیس پرتیشت یادو ہیں چار دشملہ اکیس پرتیشت کی آبادی کے ساتھ کشوہ جاتی تیسرے نمبر پر ہے برہمن 3.65 اور راجپود 3.45 قریب سات پرتیشت ہیں راجے میں سب سے کم آبادی کائستو کی ہے کائست کل آبادی کے ماتر شونے دشملہ ساٹھ پرتیشت ہیں بیہار کے سیم نتیش کمار جس کورمی جاتی سے آتے ہیں اس کی بھاگیداری کل آبادی میں محض 2.87 پرتیشت ہے باد بھومی ہارو کی کریں تو بیہار کی آبادی میں ان کی حصے داری 2.86 پرتیشت ہے جاتی آدھارت جنگڑنا کے آنکڑے جاری ہونے پر بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا آج گاندھی جینطی کے شب افسر پر بیہار میں کرائی گئی جاتی آدھارت گڑنا کے آنکڑے پرکاشت کر دیے گئے ہیں جاتی آدھارت گڑنا کے کارے میں لگی ہوئی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی آر جڑی پرمک لالو یادو نے لکھا ہے آج گاندھی جینطی پر اس احتیاسک شن کے ہم سب ساکشی بنے ہیں بی جی پی کی انیکوں ساجشوں کانونی ارچنوں اور تمام شڑینتر کے باوجود آج بیہار سرکار نے جاتی آدھارت سروے کو ریلیس کیا یا آکڑے ونچتوں، اپیکشتوں اور غریبوں کے سموچت وکاس اور ترقی کے لیے سمگر یوجنا بنانے ایوہم ہاشی کے سموہوں کو آبادی کے انپات میں پرتی ندھتو دینے میں دیش کے لیے نظیر پیش کریں گے وہی راہول گاندھی نے بی جی پی پر نشانہ سادھتے ہوئے لکھا ہے بیہار کی جاتیگت جنگڑنا سے پتا چلا ہے کہ وہاں OBC, SC, ST 84 فیصدی ہے کیند سرکار کے 90 سچیووں میں صرف 3 OBC ہیں جو بھارت کا ماتر 5 فیصدی بجٹ سمالتے ہیں اس لیے بھارت کے جاتیگت آنکڑے جاننا ضروری ہے جتنی آبادی اتنا حق یہ ہمارا پرن ہے جاتیہ جنگڑنا کے ان آنکڑوں سے آنے والے چلاووں میں بی جی پی کی دکتیں بڑھنا ہاتے ہیں دکتیں تو راہول گاندھی نے بھی بی جی پی کی بڑھا رکھی ہیں راہول گاندھی اب ہر روز خبروں میں پی ام موڈی پر حاوی ہونے کا ہنر سیکھ چکے ہیں گاندھی جی انتی کے موقع پر راہول گاندھی نے ایک بار پھر پی ام موڈی اور بی جی پی کو حیران کر دیا جب پی ام راجستان کے چناوی دورے پر تھے تو راہول گاندھی بھی امریس سر کے دورے پر تھے جہاں یہاں پر آدھیاتمی دورے پر کہیں جسے پی ام موڈی سے زیادہ راہول گاندھی کی چرچہ ہونے لگی تو کیسے راہول نے کیا موڈی کو پریشان دیکھتے ہیں یہ ربو راہول گاندھی کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ اب پہلی بن گیا ہے دو دن شملا میں بہن پریانکا گاندھی کے گھر بیتانے کے بعد آج کانگریس سانسد امریس سر پہنچ گئے جہاں انہوں نے حرمندر صاحب میں ماتھا ٹیکا اس کے بعد وہ گردوارے کی سیوہ میں شامل ہوئے حرمندر صاحب میں راہول گاندھی کی سیوہ کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کیا گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راہول گاندھی مندر صاحب میں برطنوں کو ساف کر سیوہ کر رہے ہیں آپ بھی دیکھیں راہول کا یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ راہول گاندھی کے اس نیجی دورے میں کوئی بھی کانگریسی نیتا ان کے آس پاس نظر نہیں آیا پنجاب کانگریس کے پرمک امرندر سنگھ راجہ وڈگ نے ایکس پر لکھا ہے کہ شریح حرمندر صاحب میں راہول گاندھی کا دورہ نیجی ہے یہ ان کی ایک آدھیاتمی کی آترہ ہے ایسے میں راہول گاندھی کی نیجتا کا سمان کرنا چاہیے پنجاب کانگریس پرمک نے پارٹی کارکرتاؤں سے انروت کیا ہے کہ وہ اسے کانگریس نیتا کے دورے کو ویکتیگرد ہی مانے راہول گاندھی کے امریسر دورے کی تصویریں کانگریس نے ایکس پر ساجہ کی ہیں کانگریس نے لکھا ہے آج راہول گاندھی جی امریسر میں شریح حرمندر صاحب کے در پر پہنچے وہاں انہوں نے سیوہ کی راہول گاندھی کا یہ دورہ بھلے ہی نیجی مانا جا رہا ہو لیکن راہول گاندھی آج بھی خبروں کی سرکھیوں میں بنے رہے جب پیم موڈی راجستان اور ایم پی کے دورے پر رہے وہیں راہول گاندھی نے بھی امریسر پہنچ کر خوب سرکھیاں بٹو رہی خبروں کے مانے تو کانگریس اترہ کھنڈ میں اکٹوبر میں شروع ہونے جاری بھارت جوڑو یاترہ پارٹو کو بھی پیتھوڑا گھر سے شروع کرانے کی تیاری میں ہے جسے کانگریس بی جے پی اور پیم موڈی کی یاترہ کے کاؤنٹر کے روپ میں دیکھ رہی ہے پیم موڈی گیارہ اور بارہ اکٹوبر کو پیتھوڑا گھر کے دورے پر ہیں کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ راہول گاندھی بھی اترہ کھنٹ پہنچ سکتے ہیں راہول گاندھی اس وقت بی جے پی کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہیں چنوٹی تو وسندرہ راجے سندھیا بھی بی جے پی کے لیے بن گئی ہیں وسندرہ راجے کی ناراضگی اور بغاوتی تیوروں نے بی جے پی کی نیند اڑا رکھی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیم موڈی سات دن کے اندر دوسری بار راجستان پہنچے لیکن یہاں موڈی کچھ ایسا بول گئے جس سے سبھی کو پتا چل گیا کہ اگر بی جے پی راجستان میں ستہ میں آتی ہے تو سی ام وسندرہ نہیں ہوں گی راجستان میں بی جے پی کو ڈر لگ رہا ہے اور یہ ڈر بی جے پی میں بڑھتی گھٹبازی کے چلتے لگ رہا ہے ساتھی جس طرح سے وسندرہ راجستان کو لے کر ہائی کامان نے اشاروں میں دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ نہ تو وسندرہ کو سی ام امیدوار بنایا جائے گا اور نہ ہی ان کے سمرتھکوں کو پہلے کی طرح ٹکڑ دیے جائیں گے اس کے بعد بی جے پی کے لیے راجستان میں حالت بہت اچھے نہیں دکھ رہی ہیں اور اس بیج پی ام موڈی ایک ہفتے میں دوسری بار راجستان بھی پہنچے اور چطورگڑ میں جنصبہ کو سمبودیت کیا کارکرم کے دوران پور وسی ام وسندرہ راجے موجود تھی لیکن ان کے اداس چہرے سے صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ بیمن سے اس کارکرم میں شامل ہوئی تھی وہیں ریلی کو سمودت کرتے ہوئے موڈی نے صاف کر دیا کہ اگر راجی میں بی جے پی کی ستہ واپس آئی تو وسندرہ راجے مکہ منتر نہیں ہوں گی بلکہ کوئی اور سی ام بنے گا موڈی نے کہا کہ اس چناؤں میں ہمارا ایک ہی چہرہ ہے اور وہ چہرہ ہے کمل یعنی موڈی نے صاف شفدوں میں اس سی ام کے لیے وسندرہ راجے کی نام کو نکار دیا ہے غور طلب ہے کہ راجستان میں ہر پانچ سال بعد سرکار بدلنے کا رواز چلا آ رہا ہے تیس سالوں سے راجستان میں پانچ سال بی جے پی کی سرکار رہتی ہے تو پانچ سال کانگریس کی لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ راجستان میں سرکار بدلنے کا رواز بدل سکتا ہے اور اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن بتایا جا رہا ہے وسندرہ کو لے کر بی جے پی آلہ خمان کا ویرود اور پارٹی کے اندر گھٹ بازی اور صاف ہے کہ وسندرہ راجستندھیا کو موڈی نے پوری طرح سے کنارے لگانے کا اعلان کر دیا ہے پیم موڈی کے اس بیان سے وسندرہ کو بڑا جھٹکا لگا ہے جھٹکا تو آج کانگریس نے بھی پیم موڈی کو دیا ہے راجستان میں آج سیاسی تاپمان اپنے اوفان پر رہا کیونکہ پیم کے چطور گھڑ کے دورے پر تھے اور اس دوران پیم موڈی نے ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے گہلوز سرکار پر نشانہ سادھا جس کا کانگریس نے قرارہ جواب دیا تو کیا کہا ہے موڈی نے اور کیا ہے کانگریس کا پلٹوار دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ راجستان میں جلد ہی ویدھان سبا چناف کی تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا ایک طرف راجستان بی جے پی میں گڑبازی کی خبروں نے زور پکڑ رکھا ہے تو وہیں دوسری طرف راجستان کے رن میں اس بار کانگریس کو ریواز بدلنے کا بھروسہ ہے ستہ برقرار رکھنے کے لیے پارٹی جنتہ کے حق میں ایک کے بعد ایک قدم اٹھا رہی ہے تو وہیں چنافوں کو دیکھتے ہوئے پردیش میں کانگریس بی جے پی کے دگج نیتاؤں کا دورہ جاری ہے اسی کڑی میں آج پیم موڈی راجستان کے چطور گھڑ پہنچے اور ہمیشہ کی طرح کانگریس کو کوسنے لگے کانگریس پر حملہ بولتے بولتے پیم موڈی نے اپنی عادت کے مطابق کچھ ایسا بول دیا جسے کانگریس نے بے شرمی سے جھوٹ بولنا بتا دیا دراصل موڈی نے کہا کہ میں بہت دکھی مند سے کہتا ہوں کہ جب اپراد دنگے محلاؤں دلیتوں پر اتیچار کی بات ہوتی ہے تو راجستان ٹاپ پر آتا ہے جس کے بعد کانگریس مہا سچیف جائرام رمیش نے سوشل میڈیا ایکس پر موڈی کی آروپوں پر زوردار پلٹوار کیا ہے انہوں نے لکھا ہے پردھان منطری ملیپور پر ایک شبد بھی نہیں بولیں گے وہ اجین کا ذکر نہیں کریں گے وہ محلہ پہلوانوں پر اتیچار کرنے والے اپنی ہی پارٹی کے سانست کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے نہ ہی ہمارے راشتیے چیمپئنز کے ساتھ دلی پولیس دوارہ کی گئی کروڑتا کی نندہ کریں گے لیکن جب چنان پرچار کی بات آئے گی تب وہ وہی کریں گے جو سب سے اچھا کرتے ہیں بے شرمی سے جھوٹ بولنا حالکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب پیم موڈی نے اپنے بھاشن میں بولتے بولتے کچھ ایسا بول دیا ہو جس کا کانگریس کی طرف سے قرارہ جواب ملا ہو اس سے پہلے بھی موڈی کی کئی باتوں کا پردہ فاش کانگریس کی طرف سے کیا جا چکا ہے کانگریس کی اس پلٹوار سے بی جی پی کی چنتہ بڑھ گئی ہے چنتہ تو بی جی پی نیتا وارون گاندھی نے بھی اپنی سرکار کی بڑھا رکھی ہے یوگی سرکار نے امیٹھی کے سنجے گاندھی اسپطال کے خلاف کڑی کاروائی کرتے ہوئے اسپطال کا آج تھائی روپ سے لائسنس رد کر دیا تھا اور اس کاروائی کے بعد سے بی جی پی سانسد وارون گاندھی نے اپنی ہی سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے ایک بار پھر وارون گاندھی نے موڈی سرکار کو تیکھے تیور دکھائے ہیں موڈی سرکار اپنی نیتیوں اور نیت کی وجہ سے اکثر ویپکش کے نشانی پہ رہتی ہے لیکن ویجی پی سانسد بھی اس کے کام کی کمیہ نکال کر سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے رہتے ہیں اور اس بار وارون گاندھی نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے دراصل وارون گاندھی راشتی سکھ سمیلان میں پہنچے جہاں انہوں نے لکھیمپور کانٹ سے لے کر دلی میں کسان آندولن اور سینہ میں بھرتی سے لے کر تمام مددوں پر اپنی ہی سرکار پر سوال اٹھائے اور شکتی پردشن کیا انہوں نے کہا کہ سکھ سب سے بہادر قوم ہے جو کٹر راشت بھکت ہے اور میرے لیے افیمان کی بات ہے کہ میری رگوں میں سکھوں کا خون ہے وارون گاندھی نے کہا کہ میرے پوروجو نے مجھے سکھایا جب پنڈت نہرو پہلی بار پردھار مندری بنی تو اس سمیں شروع مڑی اکالی دل کے ادھیکش حکم سنگھ جی تھے حکم سنگھ جی نے لوگصبہ میں پنڈت نہرو کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے لیکن نہرو جی سنتے رہے چھے مہنے بعد سردار حکم سنگھ کو لوگصبہ ادھیکش بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہرو کی تو برائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے لوگصبہ ادھیکش بنا سکتے ہیں حکم سنگھ جی نے پنڈت جی سے یہ بات کہی تو نہرو نے کہا کہ آپ کے بھاشن سے میں نے سیکھا اور اپنے آپ کو صدھار بھی لیا وہیں اپنے ہی سرکار کو گھیڑتے ویورون گاندھی نے کہا کہ کسان آندورن میں پچاس سو لوگ شہید ہوئے ان کے سپنے مجھے آتے ہیں لکھیمپور کھیری میں جوا اسے سہنے کی شمتہ کم ہے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کتنے ووٹ مجھے ملے میرے کتنے ووٹ کم ہو گئے مجھے پرواہ نہیں مجھے پرواہ یہ ہے کہ ایک آدمی خڑا ہے اس کے اوپر ٹریکٹر چلا دو تو میرے لیے چپ رہنا سمبھو نہیں ورون گاندھی نے اپنے تیور سے دکھا دیا ہے کہ اب وہ چپ نہیں رہنے والے ہیں اور بجے پی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اب بجے پی اس پر کیسے اپنا بچاف کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا ورون گاندھی کی یہ گستاخی کیا بجے پی پر بھاری پڑنے والی ہے ادھر سی ایم نیتیش کمار بھی بیہار میں بجے پی پر بھاری پڑتے دکھ رہے ہیں بیہار بجے پی نیتاؤں نے جیڈیو کو توڑنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے جواب میں سی ایم نیتیش کمار نے بجے پی کو جیڈیو توڑنے کی چنوٹی دے ڈالی ہے تو کیا کہا ہے سی ایم نیتیش کمار نے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آر ایل ڈی نیتاؤں اپندر کشوا اپنی راج نیتی سے کم اور بیتو کی بیانبازی کے لیے ہمیشہ سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اسی کڑی میں کچھ دنوں پہلے انہوں نے نیتیش کی جیڈیو پارٹی کے لیے کچھ ایسا بول دیا تھا جس کا سی ایم نے قرارہ جواب دیا ہے درسل آر ایل ڈی نیتاؤں اپندر کشوا کے ساتھ بیہار بیجی پی پرموک سمرار چودری جیتر رام بانجی اور کئی نیتاؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ جیڈیو جلد ہی دو حصوں میں ٹوٹ جائے گی ایک حصہ بیجی پی کے پاس جائے گا اور دوسرا حصہ آر جیڈی کے پاس جائے گا جس کے بعد نیتیش کمار نے انڈیا کو چنوٹی دی ہے کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ جیڈیو توڑ کر دکھائیں پٹنا میں میڈیا والوں سے بات کرتی ہوئے نیتیش نے کہا یہ بے توکہ بیان ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر بیجی پی میں ہمت ہے تو جیڈیو کو توڑ کر دکھائیں نیتیش کمار کے بیان کے بعد پورو کیندری منتری روی شنکر پرساد نے دعویٰ کیا کہ بیجی پی کو جیڈیو کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نیتیش کمار تیجسوی یادف کو راجے کا مکھے منتری بنائیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے مہا گڑ بندن بنانے کے دوران ایسی چرچہ تھی کہ لالو پرساد یادف اور نیتیش کمار کے بیج ایک ڈیل ہوئی ہے کہ تیجسوی یادف کو بیہار کا سیم بنائے جا سکتا ہے اور نیتیش کمار پورے مہا گڑ بندن کے بیک اپ کے ساتھ کیندری راجنیتی میں آ جائیں گے اب تتھا گتھت مہا گڑ بندن کے نیتا انہیں کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں وہ نہ تو ویپکشی دلوں کے سیوجک بنے اور نہ ہی پردھان منتری پت کے امیدوار نیتیش کمار کی کوششیں ناکام رہیں اور اس کا اثر بیہار پر بھی پڑ رہا ہے تیجسوی یادف کو بیہار کا مکہ منتری بنائیں اور دیکھیں کی جی ڈیو کا کیا ہوتا ہے بیہار کے بعد دیکھتے ہیں کہ جانے والے کارٹونس ایرفان کی کس خبر پر پڑی ترچھی نظر مہاتمہ گاندی کو رسمی طور پر پڑی ترچھی نظر یاد کیا گیا لیکن کیا لوگوں کے بیہار میں گاندی کی نیتیاں دیکھتی ہیں اسکول کی کتابوں سے ان کے چپٹر ہٹائے جا رہے ہیں نوٹ بند ہوں گے تو ان کی تصویر بھی غائب ہو جائے گی لے دے کے بس راج گھاٹ ہی رہ جائے گا جو واپو کا پتہ ہوگا بہت بہت شکریہ ایرفان جی اور بولیٹن کے آخر میں بعد مہلہ پترکار کے ساتھ بی جی پی نیتا کی بتتمیزی کی میڈیا کی سوالوں کا جواب دینا پیم موڈی سے لے کر بی جی پی نیتا تک اپنی توہین سمجھتے ہیں جب کوئی پترکار کسی بی جی پی نیتا سے سوال کرتا ہے تو الٹا اسے ہی ڈاٹ کر چپ کرا دیا جاتا ہے ایسے ہی نظارہ تمیلاڈو میں بی جی پی کے پردیش ادھاکش کی پریس کانفرنس میں دیکھنے کو ملا تو کیسے ایک مہلہ پترکار کے ساتھ بی جی پی پردیش ادھاکش نے کی بس سلوکی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تمیلاڈو کی بی جی پی ادھاکش کے انہا ملائی ہمیشہ ویوادوں میں گھیرے رہتے ہیں اس بار انہوں نے ایک مہلہ ریپورٹر کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی ہے جس کی وجہ سے ان کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے مہلہ ریپورٹر نے انہا ملائی سے بی جی پی سے جڑا ایک ایسا سوال پوچھ لیا جس پر وہ بھڑک گئے اور انہوں نے اسے فٹکار تک لگا دی ان کی اس حرکت کی کویمبرٹور پریس کلپ نے آلوچنا کی ہے حالانکہ ویواد بڑھنے پر انہا ملائی نے اپنا پکش بھی رکھا ایک مہلہ ریپورٹر نے انہا ملائی سے پوچھا اگر وہ بی جی پی کے تمیلاڈو ادھاکش نہیں رہتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کے ساتھ بنے رہیں گے یہ سوال سن کر انہا ملائی ناراض ہوئے اور انہوں نے ریپورٹر سے کہا کہ اسے ان کے پاس آ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ ٹی وی پر جو کوئی بھی انہیں دیکھ رہا ہے اسے یہ معلوم چل سکے کہ اس سوال کو کس نے پوچھا ہے وہ لگاتار مہلہ ریپورٹر سے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہتے رہے انہا ملائی نے کہا یہاں آئیے اور میرے بگل میں بیٹھئے لوگوں کو ٹی وی کے ذریعے دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے کہ مجھ سے یہ سوال کس نے پوچھا ہے سوال پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آٹھ کروڑ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ شاندار سوال کس نے پوچھا ہے بیجے پی نیتا لگاتار مہلہ ریپورٹر سے اپنے بگل میں بیٹھنے کا دباب بناتے نظر آئے مگر مہلہ ریپورٹر کے ساتھ ہی اس کا بچاف کرتے رہے کویمبرٹور پریس کلپ نے انہا ملائی کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے پترکاریتا پر نیتکتہ کا اوبدیش دینے کی کوشش کرنے سے پہلے انہا ملائی کو ایک نیتا ہونے کی نیتکتہ سیکھنی چاہیے اور سممان پوروک برطاف کرنا چاہیے پترکاریتا ناغرکوں اور ساروجین ایک جیون میں موجود لوگوں کے بیچ ایک سیتو کے روپ میں کھڑی ہے کانگریس نے بھی انہا ملائی کی آلوچنا کی ہے تمیلانڈو کانگریس مہا سچیو لکشمی رام چندر نے کہا ہے کہ میں نے کسی میں اس طرح کا اہنکار نہیں دیکھا ہے تو آج اس بولٹین میں اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بھی لائیو نمسکار